آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل کے دور کے تین لوگ تھے تین شخص تھے تین بندے تھے اللہ رب العزت نے ان کو آزمایا اللہ اکبر کیفیت کیا تھی ایک کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا اور دوسرا سر کے بالوں سے محروم تھا یعنی گنجا تھا اور تیسرا وہ آنکھوں سے محروم تھا نابینا تھا قوتِ بینا ہی نہیں تھی اس کے پاس اللہ اکبر کبیرہ رب رحمان نے فرشتے کو تینوں کے پاس بھیجا فرشتہ چل کر کے آیا سب سے پہلے کس کے پاس آیا وہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص کے پاس آیا جس کا جسم وہ گلا ہوا تھا جلا ہوا تھا خراب جسم والا تھا اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتی ہے فرشتہ کوڑ کی بیماری میں مبتلا شخص کے پاس آیا اور اس سے پوچھا اوہ اللہ کے بندے تو کیا چاہتا ہے وہ کہنے لگا میں نے کیا چاہنا ہے میرے گندے جسم کی وجہ سے گلے سڑے جسم کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اللہ اکبر لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں اور میرے ساتھ کوئی لینڈ دین رشتہ نابتا تعلق واسطہ اور مجھ سے ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتا میں نے کیا چاہنا ہے میں تو صاف سترا جسم چاہتا ہوں اللہ اکبر فرشتے نے ہاتھ پھیرا اللہ رب العزت نے اس کی بیماری کو درست کر دیا شفایاب فرما دیا اس کا کوڑپن جاتا رہا جسم بالکل درست ہو گیا اب فرشتے نے کہا تیری بیماری تو دور ہو گئی اب بتا تو سینہ تو کونسا مال چاہتا ہے جو تجھے عطا کر دیا جائے وہ کہنے لگا کوئی مجھے اونٹ مل جائے فرشتے نے اللہ سے دعا کی اللہ رب العزت نے دس ماہ کی حاملہ اونٹ نہیں اس کو عطا کر دی وہ اللہ اکبر اس کا دودھ پیتا اور اپنی زنگی کو بسر کرنے لگ گیا پھر اس نے بچہ دیا اور کیفیت کیا بنی اسی طرح چلتے چلتے اس کے پاس اونٹوں کا ریوڑ آ گیا پھر فرشتہ اگلے کے پاس پہنچا وہ دوسرا کون تھا اللہ اکبر جو سر کے بالوں سے محروم تھا گنجا تھا فرشتے نے سوال کیا بھئی تو کیا چاہتا ہے کہنے لگا لوگ میرا مزاق اڑاتے ہیں میرے سر کے بال نہیں ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے سر کے بال اگ جائیں یہ جو اس نعمت سے میں محروم ہوں یہ نعمت مجھے مل جائے لوگ میرا تمسر کرتے ہیں مزاق اڑاتے ہیں فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اللہ رب العزت نے اس کو سر کے بال عطا کر دیئے جو محرومی تھی وہ دور ہو گئی اللہ اکبر فرشتے نے کہا مال کون سا چاہتا ہے اس نے کہا کوئی گائے مل جائے فرشتے نے اللہ سے دعا کی اللہ رب العزت نے اس کو حامنہ گائے اطاف فرما دی اللہ اکبر پھر تیسرے کے پاس پہنچا یہی سوال و جواب ہوئے بھئی کیا چاہتا ہے کہنے لگا میں آنکھوں سے محروم ہوں میں قوت بلائی سے محروم ہوں میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا لوگوں کا محتاج رہتا ہوں کبھی کسی کا دل آتا ہے تو راستہ بتاتا ہے نہیں آتا تو نہیں بتاتا اللہ اکبر کبیرہ میں نے کیا چاہتا ہے مجھے اگر قوت بلائی مل جائے تو اس سے بڑی اور کون سی بات ہو سکتی ہے فرشتے نے ہاتھ پھیرا اللہ رب العزت نے اس کا اندہ پند دور کر دیا اس کی آنکھوں میں نور آ گیا اور وہ دیکھنے کے قابل ہو گیا قوت بلائی اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کر دی گئی اللہ اکبر دیکھیں تو سینہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں ایک وقت ہو آپ کا جسم پورے کا پورا گل رہا ہو اور لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہو آپ کے جسم کے اندر گوشت کے ماس کے اندر کیڑے بھاگ رہے ہو لوگ آپ کے جسم کی بدبو سے نفرت کرتے ہوئے کئی کئی قدم دور سے گزرتے ہو اور پھر اللہ رب العزت آپ کو صاف سترا جسم عطا کر دے اور پھر مال بھی وافر مقدار میں عطا کر دے کتنی بڑی نعمت ہوا کرتی ہے اور پھر دیکھ لیں آپ آنکھوں سے محروم ہو کسی کو دیکھ نہ سکتے ہو اور بھیک مانگے تو کوئی بھیک بھی نہ دے اللہ اکبر پھر وہ وقت آئے آپ کے پاس قوت بینائی ہو لوگوں کو دیکھنے پہ قادر ہو اور پھر مال بھی وافر مقدار میں ہو اللہ اکبر کبیرہ بھئی مال کون سا چاہتے تیسرے نے کہا کوئی بکری مل جائے فرشتے نے اللہ سے دعا کی اللہ رب العزت نے ایک حاملہ بکری عطا فرما دی اب کئی ایام گزرے کئی سال گزرے اس کے پاس گائیوں کا اور وہ پہلے کے پاس اونٹوں کا اور اس تیسرے کے پاس بکریوں کے دھیر ہو گئے بکریوں کے ریور جمع ہو گئے اللہ اکبر کبیرہ اب ان کی آزمائش کا وقت آ گیا پھر وہی فرشتہ اللہ رب العزت نے اس کو انسانی شکل عطا فرمائی فرشتہ انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کے پاس پہنچا جس کے پاس سب سے پہلے آیا تھا وہ اونٹ والا جو کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا فرشتہ بھکاری کی صورت میں سوالی کے انداز میں اس کے پاس آیا اور کیا کہنے لگا میں اللہ کا بندہ ہوں میں مسافر ہوں راستہ بھٹک گیا ہوں اللہ اکبر اور اس وقت تیرے اور رب رحمان کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا میں اللہ کے نام پر تجھ سے ایک اونٹنی کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کا دودھ پی سکوں اور اس کے اوپر سوار ہو کر کے اپنی منزل مقصود پر پہنچ سکوں اللہ اکبر کبیرہ وہ ناشکری کرنے لگا کہتا ہے چل چل کام کر بڑی جگہیں ہیں خرج کرنے کے لیے بڑے مقامات پر میں خرج کرتا ہوں بڑے اخراجات ہیں اللہ اکبر وہ بھکاری کو وہ سوالی کو در حقیقت وہ تو فرشتہ تھا اس کی آزمائش کے لیے آیا تھا بھارت کی نظر سے دیکھنے لگا اس کو رد کرنے لگا اپنی اوقات جو بھول چکا تھا کیفیت کو بھول چکا تھا اللہ اکبر کبیرہ اور پھر فرشتہ نے اس کو کہا شاید میں نے تجھے کہیں دیکھا ہے اور میں تجھے پہچانتا ہوں کہ تو وہی انسان نہیں ہے جس کا جسم گندہ تھا کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا تیرے پاس ٹکا تک نہیں تھا کوئی چیز نہیں تھی تیرے پاس تو دربدر گھومہ کرتا تھا تیرے گھر والے بھی تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے لوگ تجھ سے نفرت کرتے ہوئے کئی کئی کجم دور سے گزرا کرتے تھے اور اس وقت تُو عذیب اور تکلیف کی زنگی میں مبتلا تھا رب رحمان نے تجھ پر کرم کیا رب رحمان نے تجھ پر احسان کیا اس میں تجھے صاف سترا اور پاکیزہ جسم عطا کیا پھر اللہ رب العزت نے اور انعام تجھ پر کیا اللہ رب العزت نے تجھے اتنا مال ووافر مقدار میں عطا کیا آج میں تجھ سے اس رب رحمان کے نام کا ایک اونت کا سوال کرتا ہوں وہ کہنے لگا جا جا کام کر یہ تو سارے کا سارا مال و مطا یہ سارے کے سارے اونٹوں کے ریوڑ یہ تو میرے باپ دادا کی وراست ہیں تو کہاں کی اور کس دور کی باتیں کر رہے اللہ اکبر اوقات بول چکا اللہ اکبر اللہ کے قسم یہ متفقن علیہ درجہ کی روایت ہے مسلم میں بھی بخاری کے اندر بھی اللہ اکبر فرشتے نے کہا جو بیکاری کی صورت میں سوالی کے انداز میں اس کے پاس آیا تھا کیا کہتا ہے اوہ اللہ کے بندے اگر تم واقعی جھوٹ بول رہے اگر تم یہ غلط بات کر رہے تو یاد رکھ میں تیرے لیے بد دعا کرتا ہوں رب رحمان تجھے پہلی حالت میں لٹا دے اللہ اکبر پھر ہوا کیا وہی کیفیت تھی اس نے نعمت پر ناشکری کی رب رحمان کے احسانات کو بھلا دیا رب رحمان نے سارے کے سارے اونٹوں کے ریوڑ کو چھین لیا اور صحت مند تندرست جسم کو چھین لیا پھر وہی کور کی بیماری میں مبتلا اللہ رب العزت کا وعدہ ست ثابت ہوا ولئن کفر تم اگر تم نے میرے رب رحمان کی نعمتوں پر کفر کیا میں اپنی نعمتوں کو تم سے چھینوں گا انہا عذابی لشدید تم پر سخت عذاب کو مسلط کروں گا پھر فرشتہ چلتا ہوا اللہ اکبر وہ گنجے کے پاس پہنچا سارے سوال و جواب ہوئے اللہ اکبر اللہ کے نام کا جس رب رحمان نے تیرے سر پر بالوں کو اگایا تیری محرومی کو دور کیا تجھے اتنا وفر مقدار میں مال عطا کیا اتنی زیادہ گائیوں کا تو مالک بن گیا میں اسی رب رحمان کے نام سے تجھ سے ایک گائے کا سوال کرتا ہوں اللہ کے نام پر مجھے ایک گائے عطا کر دے کوئی نشکری کرنے لگا رب رحمان کے انعماد پر کفر کرنے لگا بھئی جا جا کام کر یہ تو سارے کے سارے گائیوں کے ریوڑ یہ میرے باپ دادا کی وراست ہے کس دور کی تو بات کرتا ہے میں سر سے گنجا تھا میرے پاس کوئی مال و مطانہ تھا اللہ اکبر یہ تو سارا مال میرے باپ دادا کی وراست ہے چل کام کر میں تجھے اللہ اکبر پوری گائے دے دوں اور بڑی چگہیں خرچ کرنے کے لیے فرشتہ نے پھر بددعا کی ہاں اگر تو جھوٹ بولتا ہے رب رحمان تجھے ویسی حالت میں لٹا دے کیسا پہلے تو تھا کیفیت کیا بنی ساری نیمتیں چھن گئی وہ گائیوں کے ریوڑ جس کے اوپر اس کو بڑا گمن تھا بڑا ناز تھا بڑا مان تھا اللہ نے ساری کی ساری نیمتوں کو چھین لیا سر کے بالوں کو چھین لیا پہلی حالت کے اندر اس کو لٹا دیا فرشتہ پھر تیسرے کے پاس پہنچا اللہ کو اکبر کبیرہ پھر سوال کیا اوہ اللہ کے بندے مسافر ہو راستہ بھٹک چکا ہوں اللہ کو اکبر اور اس وقت تیرے علاوہ رب رحمان کے علاوہ مجھے کوئی زنگی نہیں دے سکتا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ کو اکبر کبیرہ میں رب رحمان کے نام پر تجھ سے ایک دودھ دینے والی بکری کے نام بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ میں اس کا دودھ پی پی کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکوں اللہ کو اکبر کبیرہ یہ رب کا بندہ تھا لَعَزِيدَنَّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ یہ شکر کرنے والا تھا رب رحمان کا اللہ کو اکبر اور اپنی اوقات کو نہیں بھولا تھا کیا کہنے لگا اوہ اللہ کے بندے تُو نے آج مجھ سے اس رب رحمان کے نام کا سوال کیا ہے میں ان لمحات کو جانتا ہوں میں انہوں اوقات کو جانتا ہوں جس وقت میں کسی کو دیکھ نہیں سکتا تھا اللہ اکبر کسی کو پہچان نہیں سکتا تھا دیکھنے سے قاسر تھا آنکھوں سے محروم تھا رب رحمان نے مجھ پہ کرم کیا مجھے قوتِ بینائی عطا فرما دی مجھے میری آنکھوں میں نور عطا فرما دیا پھر میرے رب نے مجھ پہ کرم کیا پھر مجھے مال عطا فرما دیا اور آج اللہ کے بندے میرے پاس آتے ہیں اس کے نام کا سوال کرتے ہیں میں اللہ کے نام پر اللہ کے بندوں پہ خرچ کرتا ہوں رب رحمان کے بڑے احسانات ہیں رب رحمان کے بڑے انعامات ہیں آج تو نے تو اسی رب رحمان کے نام کا سوال کیا ہے جس رب رحمان نے یہ سارا کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ اللہ کے بندے ایک بکری کا کیوں سوال کرتے ہیں اتنی زیادہ میرے اللہ نے مجھے دی ہے جا جتنی ضرورت ہے جتنی چاہتا ہے لیتا چلا جا اللہ اکبر کبیرہ پرشتے نے دعا کی بارک اللہ فی اہلک و مالک او اللہ کے بندے اللہ تیرے مال میں برکت دے اللہ تیرے رزق میں برکت دے در حقیقت میں بکاری نہیں ہوں میں سوالی نہیں ہوں بلکہ میں تو رب رحمان کی طرف سے بھیجا گیا اللہ اکبر فرشتہ ہوں اور تمہارے امتحان کے لیے آیا ہوں تمہاری آزمائش کے لیے آیا ہوں تیرے وہ دونوں ساتھی ناشکری کی وجہ سے کفر کی وجہ سے وہ زلیل ہو گئے تباہ و برباد ہو گئے رب رحمان کی نعمتوں کو چھنوا بیٹھے اور عذابِ الہی کے مستحق بن گئے بندے تو نے رب رحمان کا شکر ادا کیا اس کے احسانات و انعامات کو نہیں بھولایا اور اپنی اوقات کو یاد رکھا رب رحمان کی طرف رجوع کو قائم رکھا اللہ رب العزت نے تجھے کام یاب بھی فرما دیا کام ران بھی کر دیا تیرے مال کو بھی بچا دیا پھر مجھے رب رحمان کا وعدہ سچ نظر آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے نہ شکری کرے گا کفر کرے گا میں اپنی نعمتوں کو بھی تجھ سے چھینوں گا تجھ پر عذاب کو بھی مسلک کروں گا اور اگر میری نعمتوں کو استعمال کر کے شکر ادا کرے گا تمہیدات کو بیان کرے گا رب رحمان کی تعریفات کو بیان کرے گا نعمتوں کو استعمال کر کے شکر ادا کرتا چلا جائے گا میں تیرا رب رحمان تجھ پر اپنی نعمتوں کی بارش کرتا چلا جاؤ اللہ کو اکبر کبیرہ رب رحمان کی نعمتوں کو اللہ کو اکبر مزید بڑھانا چاہتے ہو احسانات الہی کی بارش چاہتے ہو اللہ کو اکبر کبیرہ تو یاد رکھو رب رحمان کے شکر گزار بندے بن جاؤ اس کے احسانات و انعامات پہ استعمال کر کے اسی کے سامنے گڑ گڑانے والے بن جاؤ آنسوں کو بہانے والے بن جاؤ اللہ کو اکبر کبیرہ نہیں تو یاد رکھنا کفر کیا نہ شکری کی تو اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہے اللہ نعمتوں کو چھینے گا عذاب کو مسندت کرے گا